بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی ہے جو میرا ایکسپیڈینس کہتا ہے کہ اس میں ینگ سرز کی پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی اور اتنے بڑے ٹرنمنٹ میں جہاں بالکل اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں کوئی ینگ سرز اتنی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو میں نے جتنا بھی دیکھا ہے پیشے اگر دیکھا جائے تو ان کا جنسہ کیریئر بہت لمبا ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی خدمات دیتے ہیں پاکستان کے لیے بڑی فتوات لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ینگ سرز نے یہاں بھی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے مجھے انشاءاللہ توقع ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس طرح کبھی بیٹریز ہوں بھی لے کے ہیں لیکن میں اس چیز پر بلیب کرتا ہوں کہ آپ ایک کمبینیشن کے ساتھ اگر کھیلیں گے اور جسے ہم آپ کسی بڑے ایونٹ میں جائیں جس طرح ورلڈ کپ 2019 ہمارا ٹارگیٹ ہے اگر اس میں جائیں تو ایٹلیس اس کمبینیشن کو ایک سال یا ڈیٹھ سال ہے نا ایک ہی کمبینیشن کو کھیلنا چاہیے کہ اس میں زیادہ چینج نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک آدھی چینج یہ ہے کہ یہ پرفارمنس کے اوپر ہوتی رہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جس طرح ہم نے پچھلے سال سے اگر آپ جو میرے پاس تیرہ مہینے کا ٹائم تھا جو ابھی تک جتنا میں نے کام کیے تو سال سے آٹھ ہیں نا ینگ پلیئرز آئے ہیں کہ جی ٹیم میں تینوں فارمٹس میں ونڈے میں ٹی ٹوین ٹی میں ٹیس میچز میں تو ایسی چینج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جی پرفارمنس پہ ایک آدھی چینج ہوتی رہتی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن میں خود اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمبینیشن کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ زیادہ بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بڑی میربانی فرمائی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے لوگوں کی کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں تو اللہ نے اس کا نتیجہ دیا ہے لڑکوں کی محنت بھی ہے یہ نہیں کہ محنت نہیں ہے لیکن اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ جی رمضان ہے اور ہمارے گھورے تو یہ پوچھتے ہوئے صحیح ہے کہ جی رمضان کون ہے لیکن ہمیں تو پتا کہ رمضان کون ہے